اریانا کی راجنیتی میں چودری امپر کا چوٹالہ پریوار کی تین پیڑیاں اب ستہ میں واپسی کو لے کر سنگھرش کے لیے فیلڈ میں اتر آئی ہیں نمشکر میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر کھڑکی اریانا پریورتن پردیاترہ کے جریعے انیلو کے راشتے پردھان ماہ سچیو چودری ابے سنگھ چوٹالہ نے پردیش کی سیاست میں گرمہ ہڑلا دی ہے اس کے ساتھ ہی سیام انیلو سپریمو چودری امپر کا چوٹالہ بھی اب لگاتار پریورتن پردیاترہ میں لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں تو پتر ودو کانتا چوٹالہ ان کے پوتر کرن چوٹالہ ویارجن چوٹالہ بھی ان کے سارتھی بنے ہوئے اس کے علاوہ چودری بنسیلال کی پوتر ودو سنینہ چوٹالہ پہلے دن سے ہی یاترہ میں قدم تال کر رہی ہیں اس پرکار چودری دیوی لال پریوار کے چھے سدس سے ایک ساتھ سنگرش کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انیلو سپریمو کی تین پیڈیاں پردیاترہ کے جریعے پردیش میں لوگوں سے سمپرک ساتھ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہریانہ میں دو جار چوبیس میں سنسدی امم میدان سبح چناؤں ہونے ہیں ان چناؤں کو لے کر ہی انیلو اب پوری طرح سے فیلڈ میں اتر آئی ہے انیلو کی پریورتن پردیاترہ نے ہریانہ میں ابھی سے چناوی ماحول بنا دیا ہے گور طلب ہے کہ انڈیا نیشنل لوگ دل نشچت روپ سے ہریانہ کی راجنیتی میں ایک پربھاوی شیطری دل کے روپ میں آج بھی وجود میں ہے چودری دیوی لال نے جنتا پارٹی جنتا دل سمتا پارٹی حلودرا لوگ دل جیسے سیاسی دلوں کے بینر تلے راجنیتی کی انیلو میں ساتھ اکٹوبر دوہزار اٹھرہ کی گوہانہ ریلی میں درار کی نیو پڑی اس کے بعد انیلو سے الگ ہو کر دیوی لال کے پوتے اور انپر کا چھٹالا کے بڑے بیٹے اجیس سنگھ چھٹالا نے چن نائک جنتا پارٹی کا گھٹن کیا دوہزار انیس کے چناؤں میں ججپا دس سیٹے جیت کر ایک کامیاب پارٹی کے روپ میں ابری اور ورطمان میں گٹھ بندن سہی ہوگی کے روپ میں بھاجپا کے ساتھ ستہ میں ہے اور دشن چھٹالا اپ مکہ منتری ہیں اور لیکھنیا ہے کہ انیس سو نینانوے سے لے کر دوہزار پانچ تک انیلو ستہ میں رہی اور دوہزار پانچ سے لے کر اب تک لگ بگ اٹھارہ ورشوں سے ویپکش میں رہ کر ستہ کے لیے سنگھرش کر رہی ہے دوہزار کے چناؤں میں پارٹی نے سنتالیس اور دوہزار پانچ کے چناؤں میں نو سیٹوں پر جیت درج کی دوہزار نو میں اکتیس سیٹوں پر جیت ملی دوہزار چودہ میں انیس سیٹیں ملی دوہزار انیس کے چناؤں میں انیلو کو مہج ایک سیٹ ملی اور اس کا مت پرتیشت بھی دو دشنالو چار چار رہ گیا ایسے میں اب ستہ بافسی کو لے کر انیلو کے بڑے چہروں نے پورا جور لگا دیا ہے اور یہ ایک کمان خود انیلو سپریمو چودریوں پر کا چھوٹالا نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے اٹھاسی سال کے چھوٹالا ابھی بھی فیلڈ میں دستک دیتے ہوئے گھٹھ بندن سرکار پر حملے بول رہے ہیں تو تیسری پیڈی سے کرن چھوٹالا ویرجن چھوٹالا کی جوڑی بھی یوہا شکتی کو اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے اسی طرح سے پارٹی مہیلا وینگ کی پردیش مردان مہا سچیو سنینہ چھوٹالا بھی مہیلا شکتی کو سنگٹھن کے ساتھ جوڑتے ہوئے پارٹی کو مجبوط کر رہی ہے وشیش بات یہ ہے کہ دو جار پان سے لے کر دو جار انیس تک چناؤ در چناؤ پارٹی کا گراف اوپر نیچے آتا گیا سنگٹھن بھی ٹوٹا اور دو جار انیس میں کئی ویدھائک اور بڑے نیتا پارٹی سے کنارہ کر گئے مگر اس کے باوجود چودری اوپرکا چھوٹالا اور چودری ابی سنگھ چھوٹالا کے تیور اور انداز نہیں بدلے اور ان کے سیاسی سنگرش کا سفر جاری ہے اس دوران چودری اوپرکا چھوٹالا کافی ورچوں تک جے بیٹی بھرتی معاملے میں جیل میں بھی رہے پھر بھی ان کا حنصلہ برکرار ہے خاص بات یہ ہے کہ اریانہ کی راجنیتی میں پدیاتراؤں کا اپنا ایک اتھیاس رہا ہے چودری دیویلان نے انیس سو چھوٹالا میں کسانوں کے مدے پر محیم چلائی اور اس کے بعد انیس سو چھاسی میں انہوں نے نیای یود بچلایا سال دو جار دو میں تتکالین کانگریس کے ادھیاک چودری بھوپندر سنگھ ہڈا نے بھی یاترہ نکالی اس درہ سے سال دو جار آٹھ میں چودری اجے سنگھ چھوٹالا نے بھی پیدل یاترہ کی تھی ابھی حالی میں کانگریس سنیتر راہول گاندی نے بھی بھارچوڑو یاترہ کی اریانہ کے سیاسی اتحاس میں ساتھ مہینے تک چلنے والی انیلو کی پریورتن یاترہ سب سے لمبی ادھی کی یاترہ ہوگی چوبیس فروری کو اس سیاترہ کامیوات کے سنگھار گاؤں سے شروع ہوئی تھی اور پچیس ستمبر کو یہ یاترہ جاری رہے گی اور پچیس ستمبر کو چودری دیویلال کے جنم دیوستمر کیتھل میں ریلی کا آئیوجن کیا جائے گا اسریلی کے جریعے ہی انیلو پردیش میں اگلے سال ہونے والے چناؤں کو لے کر شنکھنات کرے گی ہماری خاص ریپورٹ